آلی جناب آدم ملک ایڈیوکیٹ صاحب صدر مجلد بچاو تحریک آلی جناب عمدد اللہ خان خالد صاحب کرپوریٹر آدم پروہ ڈیویزن سالمین بھائی صاحب شکندر مرزا صاحب والتاب نتیب قان صاحب تاہری بھائی صاحب حبیر صاحب بزرگو دوست و نوجوان ساتھی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنی جانب سے اور مجلد بچاو تحریک کی جانب سے آپ تمام سامائین کو اور حاضرین کو ایسی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسے کہ میرے پیشنو مخرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنی اولاد کو اللہ کی طرف سے جب خواب دیکھا کہ میں نے اپنے بچے کو زباہ کرنا ہے تین دن تک مسلس کے لیے خواب کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی منتوں کے بعد میں بڑی مرادوں کے بعد میں ایک لڑکہ تولد ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس بچے کو خوربان کرو میری راہ میں آپ اس ماہور پہ جہتیے گا اولاد کی چاہت کو تب رہے تھے بہت ہی پوششوں کے بعد میں بڑی منتوں کے بعد میں جب ایک اولاد تولد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا کہا کہ میرے آپ کی اس اولاد کو ہمارے لئے خوربان کر دو آج اپنا مہاشبہ کریے ایک بکرہ خریدنے جا رہے ہیں تو کہیں ساتھ ہزار کہیں آج ہزار کا ہے تو ہمارا یہ تصور ہو گیا کہ آج قربانی نہ دو کل بکرہ کا گام گر جائے گا کل دیں گے ہل یہ تو بکرے کی خیمت کا پہلے دن کی اہمیت افضلیت ہے لیکن ہم چاہ سوچ رہے ہیں کل دیں گے ریٹ گرے گا برسو جیہ تو ریٹ گرے گا قربانی تو ہر ہی نہ کیسا بھی ہوئی تین دن تک چانس تو بتلاو مجرگو دو دونوں جوان ساتھیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی دے لئے نکلے اور جب بیٹے سے کہا جے بیٹا اللہ نے تمہاری قربانی میرے لئے کہ جائے کہ تمہیں قربان کر دو تو اسمائل علیہ السلام قربان جائے ہوں گے وہ نے کہا اپنا جان جب آپ نے یہ کافے کہا ہے تو مجھے صابر پا ہو گیا صابر پا ہو گیا اور میں اتھو میں کامیاب کروں گا جب چلے تو جیسے کہ میرے پیجر مقرنی نے کہا تین جگہ پر شیطان نے بھٹکایا تو اسمائل علیہ السلام نے اس سے مردوک کہہ کر اس کو جھڑکا دیا اس کے بعد میں جب قربانی زباہ کرنے کا وقت آیا تو اپنے اپنا سے یہ کہنے لگے کہ اپنا جان اپنی آنکھ پر پٹی بھانے لینا اس لیے کہ موقع سے آپ نے بڑی منتوں سے مجھے پیدا کیا اور جب آپ زباہ کریں گے تو کہیں اتری محبت نہ جائے شربانی میں آپ کا ہاتھ پورا جائے آپ اپنے چہرے پر پٹی بھانے لینا تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ آ سکے تاکہ آپ کو انہوں کی محبت آپ کی آنکھوں میں پھر سکے اس کے بعد میں اللہ علیہ السلام سے دنبے دے جاتا اور اس زباہ کر دیا گیا اگر یوں سبت لی دیا گا اللہ تعالیٰ نے ایک انتہان لیا گا اگر حضیقت میں اگر اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر دیا جاتا تو وہ سنت اگر قائم ہو جاتی تو ہر نعینہ اور ہر عباد کو اپنی عباد کی ہر چال قربانی دینا پرتا تو کیا آپ اس میدان میں کازیاں اترتے ہیں نہیں اترتے یہ سائی چیزیں جہاں محلوم تھی کہ منی امت ایسی ایسی کنجوسی میں آ جائے گی کہ وہ زباہ کرنے کے لیے بکھرا بھی کریں گی تو تین دن کا چانس لے گی اور ایسی حالوں ماہوں کے اندر آج کے دریمے میں ایک ایسی اہم سنت ہے ایسی اہم سنت ہے اگر ہم اسماعیل علیہ السلام زباہ ہوتا تھے تو ہماری اولاد کو قربانی دینی پرتی اس کی بجائے آج ہمیں دنبے کے قربانی دینا پرتا ہے یا کہ اگر کی قربانی ہمارے لئے جائد اور حلال ہے ایسی قربانیاں دینا پرتا ہے تو آج اس خیراتی اور بھکائی حکومت کرنا جب اقتدار آ گیا تو ہماری سنت پر پڑھا کے ڈالے دا رہے ہیں اور ہم سے یہ کہا جانا ہے کہ تم اس کی قربانی دینینا ہم اسے ماتا کہتے ہیں بھائی تو باپ نہیں دوتے بھائی تو بھائی تو بچے ہو گئے بھائی تو باپ نہیں بولے مگر ماتا کی قربانی نہیں دینا آپ انہیں سیاسے تقدار میں دیکھا ہوگا ہندوستان دنیا کا چوتھا ملک ہے جو بڑے کانوائی کا گھوش ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کے تاجر کون ہے اس کے سارے تاجر جو گھوش کو تو کھاتے ہیں نوروڑی جائن ہے الکبیروں والے جائن ہے وہ گھوش کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ساکھے جارہاں مہینے دن رہا دن تک سارے ہندوستان میں ماتا بھی کرتی ہے وہاں بھی کرتا ہے مگر پوچھنے والے نہیں وانہا کو حرام نہیں مجھتا آج کیا اس کمیسیل بھی کبھی اس طرف دیکھا نہیں وہ اس کے عمالے میں پٹنے والا قائدن بھی کبھی اس طرف کا سوال نہیں کرے اور آج جب شریعت کا معاملہ آ گیا تو آغباری شیئر یا میڈیا کے شیئر بن کے آتے ہیں آپ زبا کر دو اس کے بعد ہم دیکھ لے گے کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے باہر تھا کرے ہیں تو حضرت کملا ساری تجارتیں آگ کر لیے ایک تجارتی یہ بکر لو آج کتے کھنکھنے پہلوں میں ہم بھی دیکھیں گے آگو سارے اگرہ سے گاہے بھائن جو خرید کے لاتے ہیں خرید کے لاتے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں کچھ اور ٹی وی پہ بتا رہے ہیں جاتیر مارے ہاتھ بچے بچوں کو ہم کو سرسان سے جھوٹے میں رہے ہو پوریٹ میں رہے ہو اگر آپ کے تری جان ہے تو سارے جان سلام کو آنے والے سلام گاہے سے بھوڑے ہو حصہ لے گے ہم ملیں گے نہ کٹ کے بتاؤ ہم بھولیں گے بھائی تھاک رہے ہیں تم مسلمان کی کیا بڑی بڑی باتیں ہیں تم نے تو ایک اعلان کر کے اعلان دیا کچھ جنونی سے جنگے لے باتے ہیں فرہ لیگر نے کہہ دیا میں نکل گیا لیا ہم نے ایک بات کی شکل میں سہاں دکتر خائر کا جہاں تاہیر صاحب ملے اور پھر انتاک رسیم قاند صاحب تاہیر خاندری صاحب لیا دیا پیس میں جا کر یہ ساری کس ساری اقتلاع آج کا دیا جس کو ہم نے اقتلاع کر دی تو جو جو مقامہ پر ہم نے پائن بطایا تھا ملہ قانقانہ دلے محبت کی شخصم کی کوئی بیادتی میں ہوئی سوالے نارسنگی کو چھوڑ کر نئی جگہ شروع ہو اچھناتنے در وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارکس کیا ایک ٹین پڑا ہوا ہے اس کے بعد میں وہ اوبر اس کے باہر ایک ٹین پڑا ہوا ہے پولیس کا پکٹ بٹھا ہوا ہے گائے کو روکنے سانکے کیا ہم نے ستما رہے یہ پوچھنے والے لوگ صرف اور صرف خون کو لڑھایا جاتا ہے تخاری کے ذریعے سے خون کے جذبات کا استحصال ہو جائے اور خون کو برباد کیا جاتا ہے آپ عقاق کے منبر ہیں آپ نے یہی دیکھا جائے آج یہ اعلان کر رہا ہو ممکن ہو اندر دلدہ کھانے چاہت کو بیماند ہوگا ماغم جائے مارکٹ وگران کی ٹاکیس سے ہم آ رہے ہیں جہاں پر ایک سگنل ہے وہاں سے ہم رینک اندر کے ایوٹس کی طرف جاتے ہیں رینک سینل میں ایک بڑی واسٹ پروپٹی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں دو تا دھائی ہزار رغبے پر کمی ہے اس کے اندر ایک سردار کی کا اندر ایک کا آئیٹم میں جانے کی دکان تھی وہ واسٹ پروپٹی ہے اس کو ایک گئے پچیس لات روپے لے کر موکنز نے اس کو خانی کرویا وہاں پر کمپلیکس بننے والا وہاں پر قرآہ دار ہو گیا کس کو لیا مجھے سے بکاو مسلمان کو لے لیا اس کا نام ہے کہ وہاں پر ایک گئے پچیس لات روپے وہاں پر میں سمجھتا ہوں پچ لات روپے کا زمین نہیں ملتی ننے نسان کا وہ قرآہ دار ہو جائے گا اسی طرح سے لائکو ہنس کا ایک جب کیس ججبت آ گیا ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پیسنہ ہو گیا یہ واسٹ پروپٹی ہے تو ہماری اقیادت کے ایک جیانے لوجوان نے اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ اللہ نے آج ہماری جیت کر دی اس کے ساتھ ساتھ ایک مکروحیت کا جملہ کہہ دیا ان کو قرآہ دار بنا دارو ان کو لائکو ہنس کو وہ تو قرآہ دار بنا دارو اب آپ کا قرآہ دار چھتے ساتھ کا ہوتا نینی نوٹ سال کا ہوتا نینی نوٹ سال کا اور اس کا قرآہ کیا ہوتا پچاس روپے سو روپے دیر سو روپے بڑے مشکل سے آج کے دور میں پانچ سو روپے ہوگا وہ جب قرآہ دار بن گئے تو آمدنی کے ذرائے دورو بھائی پارٹنر ہے اس کے لئے ان کی بھی مانڈو بھی ہے ظاہری طور پہ نہیں پانچی طور سے یہ کارباز کرتے ہیں اس لئے وہ یہ قرآہ دار بنا دو زمین اللہ کی خبضہ دلالہ کا خصہ ان کا چھڑ رہا آپ کو تمام چیزوں کو غور کرنا پڑے گا آج دست کاہت دکھایا ہے مجلی بتاؤ تحریک خوربانیاں دلیواری جماعت کا نام ہے جب کبھی دن وقت پڑتا ہے تو تحریک کے جیانے ان کے ہیں اس پر شکش زیادہ اگر شدت کے ساتھ تجھنے والا شخص ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا اقتداء ہے ایک ہمسے کا کارپوریٹ ہے میں نے اسے مصدہ کہ وہ آدم پڑے کا کارپوریٹ ہے ملکہ ہمزہ پڑیش کا کارپوریٹ ہے اس کا نام ہے بلدہ خان قائد شیئر کا شیئر ہوتا ہے اپنے آپ کو شیئر کرنے والے جب گائے اوکا تائم ہوا یہ جنگل میں چلائے پچھنے پھول کریں تو پھولیں پھارے لوگوں میں پچھلو سوڑے لگتا جنگل میں نکمت کام نہیں کرتا آہم ہمارے پاس سینہ سپس ہو جاتے ہیں جان کی بادی لگا کر میدان میں تلوانی جماعت کے خائدین جرام مدرد بچاتا ہی کہ خائدین ملے میں اس کے اندر سر پریس میں اندرد اللہ خان قائد رہے گا فرد اللہ خان انجنیر رہے گا گیکٹر قائد قائد رہے گا آدم حالی کے لئے سہاد کی صدار اپنے لگا آئیں گے آج کو شوشنا پڑے گا آپ نے دفتدار ایک دن کا وقت ہے ایک ہی دن کا نوخہ ملتا ہے اگر اُس کو صحیح طریقے سے اگر ہم کاؤنسلنگ کریں گے عوال کے سامنے کتنے سامائی بیٹھے ہیں نہیں اُن سے مرتبہ آتے ہیں اگر آپ کے دست دوست ہیں تو اُن کو سینہ با سینہ کاؤنسلنگ کر کے اس بات سے آگا کریں کہ تحیم کیا جیس کاؤنم ہے یہ ایک رد بطر کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ بدلے گئے نہیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا معلوم جیسا کارپریٹر جسے اقتدار مراجائی کی تحریک تو انشاءاللہ ہوں لگی امن اللہ کان صاحب جب حیات سے تھے جب تک امن اللہ کان تو آپ کی حیات تھی اقتدار نہیں تھا حکومت یہ وقت کی حیات کھاتی تھی یہ کیا دلوں اسی استماع تقریر کر رہا ہوں کہا جاتے تھے امن اللہ کان کی حیات مانے رکھتی تھی امن اللہ کان کی حیات مانے رکھتی تھی یہ شک لائک کا نصر آیا تھا تو امن اللہ کان صاحب نے چلے چلے کر رہمت مسلمیات میں لعظہ کر دیا تھا کہ ہر مقام حکومت کا قرائدہ بن جائے گا اس کا قیمیات آج ہوگت رہے ہیں مگر اقتدار کے حوض کے اقتدار کے گزاری اقتدار کی حوض میں نہ جائے کیا کیا مسائل خون پر مسئلت کرنے والے ہیں اس سے آپ کو خوبی راکھت ہوئے یار دنگا سوپر باقی انچرکل آپ کے ساتھ کو